ہیلو ایوریون کیسے ہیں دوستو ایپس میں لوگ کیسے لگاتے ہیں پچھلی ایک شورٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنے سبھی ایپس میں کیسے لوگ لگا سکتے ہیں اور اس میں کافی سارے لوگوں کا کومنٹ آیا کہ اب یہ ایپ کام نہیں کر رہا ہے سو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح سے اپنے ایپس میں لوگ لگا سکتے ہیں ساتھی فنگر پرنٹ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ سب سے پہلے نوٹفیکشنز آپ تک آسانی سے پہنچ جائے چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سو ایپس کو لوگ کرنے کے لیے آپ کو پلی سٹور میں جانا ہے اس طرح سے آپ کو ایپ لوگ سرچ کر لینا ہے اور یہاں پر نیچے سکول کرتے جانا ہے یہاں پر ایپ لوگ کے لیے کافی سارے ایپس یہاں پر دیئے ہوئے ہیں لیکن آپ کو ان میں سے یہ ایپ نہیں ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جو میں بتا رہا ہوں یہاں پر آپ کو ایک ایپ لوگ پرو ایپ لوگ اینڈ گارڈ اس طرح سے ایک ایپ دکھے گا اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد میں آپ کو اس کو اوپن کر لینا ہے میں جلدی سے اوپن کر لیتا ہوں اوپن ہونے کے بعد جسٹ آپ سے پوچھے جائے گا کہ آپ اپنا ایک پاسکوڈ سیٹ کر لیجئے چھے نمبر کا کوئی بھی پاسورڈ یا پاسکوڈ آپ یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر میں سمپلی ایک پاسکوڈ سیٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو create پر کلک کرنا ہے دوبارہ سے یہاں پر آپ کو وہی پاسکوڈ enter کر دینا ہے اپ کو اوپن کریں گے تو جو لوگ لگے گا وہ یہی لوگ آپ کو ڈالنا پڑے گا آپ کا وہ اپ اوپن ہو جائے گا سیو پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے بہت سارے فیچرز یہاں پر آ جائیں گے سو یہاں پر ہم اس کو سکپ کر دیتے ہیں اور ان میں سے اب جس اپ کو بھی آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں جس پر لوگ لگانا چاہتے ہیں اس کو جسٹ یہاں پر اس لوگ کے بٹن پر کلک کرنا ہے سو وہ اپ آٹومیٹکلی لوگ ہو جائے گا آپ کے جتنے بھی ایپ ہیں وہ یہاں پر دیکھیں گے اور جن کو بھی آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں جسٹ اس پر لوگ کے بٹن پر کلک کرنا ہے وہ ایپ لوگ ہو جائے گا اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کون سے ایپس لوگ ہو چکے ہیں یہاں پر لوگ پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ دو ایپس ابھی ہم نے ان میں لوگ لگایا ہوا ہے اس کے علاوہ یہاں پر theme پر کلک کر کے آپ ایک theme یہاں پر لگا سکتے ہیں یہاں پر smart theme پر کلک کر کے اور switch پر کلک کر کے آپ ایک تم لگا سکتے ہیں جو کچھ اس طرح سے دیکھے گی اس کے علاوہ یہاں پر premium ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے چونکہ اگر آپ paid version use کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک option دیا گیا ہے لیکن یہاں پر settings پر کلک کر کے اور بھی اس کی settings کو ہم کافی مضبوط کریں گے یہاں system and security پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ اپنا جو passcode ہے اس کو change کر سکتے ہیں اور security question جو ہے اس کو بھی change کر سکتے ہیں اس کے علاوہ biometric اور fingerprint بھی add کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ آپ اس کے through اپنا fingerprint بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں پر جیسے ہی آپ fingerprint پر دیکھئے لگا ہوا ہے لیکن یہاں پر ہم biometrics پر کلک کریں گے اور test now پر کلک کریں گے اب یہاں پر آپ کو اپنا finger لگانا ہے اور اس کے بعد یہاں پر yes پر کلک کرنا ہے سو یہ biometric پر ہو گیا یاد رہے کہ یا تو آپ fingerprint ہی use کر سکتے ہیں یا پھر biometric دونوں میں سے کوئی بھی ایک ہی ایک time میں use کر سکتے ہیں دونوں ایک time میں نہیں use کر سکتے ہیں سو یہ کچھ settings تھی جو ہم نے ابھی set کر لی ہیں اب ہم back آئیں گے اور check کرتے ہیں کہ ہمارا جو lock ہے وہ apps میں لگا ہے یا نہیں لگا ہے سو ہم نے ایک game پر lock لگایا ہوا تھا تو ہم اس game کو open کریں گے اور check کریں گے کہ lock کام کر رہا ہے یا نہیں یہ دیکھئے اس game پر میں نے lock لگایا ہوا تھا اس پر جیسے press کرتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک طرح سے fingerprint i mean biometric بھی یہاں پر مانگ رہا ہے اور اگر آپ اس کو passcode کے ذریعے ہی unlock کرنا چاہتے ہیں تو cancel کے button پر click کر کے وہی lock جو passcode یا password آپ نے وہاں پر six digit کا ڈالا تھا اس کو یہاں پر enter کریں گے تو آپ کا app open ہو جائے گا سو اسی طرح سے آپ بھی اپنے بہت سارے apps میں lock لگا کر ان apps کو secure کر سکتے ہیں سو اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ذاتے شیئر کریں اور اسی طرح کی ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد